ابھی جناب ڈاکٹر زاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال ہوا تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا تو ان کے موز ہے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا بھی نکلا تھا وفات یا کوئی موت کا لفظ نا تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکہ لگ چکا ہے نا پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا یعنی حالکہ یہ لفظ نامناسب ہے تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا اس کو انڈیا نے نگال دیا اپنے ملک سے وہ گستاخ ہو سکتا ہے اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے میں گستاخ ہے گستاخ ہے گستاخ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے وہ پوری پروپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دی ہیں تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی وہ ساری محنتیں ایک طرف اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں بیسے ایسے کمزور نہیں ہیں لیکن یہ کہ وہ بومبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی وہ بہت ہر آدمی یعنی جو بومبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجہ میں کافی فرق ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں جو دین کی طرف منصوب ہیں تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا ان میں جو میسج جاتا ہے وہ میسج ڈاکٹر زاکر نائی کی خلاف نہیں جائے گا بلکہ وہ ان لوگوں کی خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہے جذباتی